سر کھڑے وہ سب غضب سے وہ دل بھی دور دنیا کی طلب سے نظر آئے الگ ہم لوگ سب سے خدا انتحان لیتا ہے تاکہ تمہیں عشقار ہو تمہارے پیسے اگر خدا نے نور ہی رکھا ہوتا محصول سے پوچھا گیا کہ کیوں پرودگار رہنے پیجا دنیا میں اور اس مشکلات میں ڈالا ہے کہا آنے سے پہلے نور ہی لیکن اگر اسی نور کی حالت میں بھیتے تو تمہارے اندر بھی استقبار بہتا ہو جاتا خدا نے چاہا تمہیں لائے تم ایک دن تمہیں پانی نہ ملے تمہیں پتہ سکھ جاتا ہے تم کون ہو ہوا ذرا سی بند ہو جائے تمہیں اپنی مہتاجی کا احساس ہوتا ہے تاکہ تم متوجہ ہو انتم الفقراء اللہ ان سب مہتاج ہو سکے وہ اشکار کرتا ہے اس نے اشکار کیا ہے میں یہاں بیج کر اسے ضرورت نہیں ہے اس کے اندر کیفیت میں اجاد نہیں ہوگی اس کے اندر مہترم اس کے اندر نہیں ہے کہ آپ دعا کریں پرودگار ایسا کرتے ایسا نہیں ہے کہ آپ کی دعا سے اس کے اندر کوئی کیفیت پیدا ہوگی بساعت کے طور پر کسان جو ہے وہ بیچ موتا ہے وہ دعا کر رہا ہے بائرش ہو رنگ جس نے دیوار پر کیا وہ بیرہ بائرش نہ ہو تو اب کس کی سنے دونوں اس کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں نا اب کس کی دعا کی وجہ سے ادھر اثر پیدا ہو وہ کہتا ہماری دعاوں سے اثر پیدا نہیں ہوتا ہوتا کیوں؟ کیونکہ وہ عزیز ہے یہ ساری عزت اور کبریائی سب اسی لی ہے وہ ہماری چاہتوں سے معاملات نہیں چلاتا جو وہ چاہتا ہے وہ ہی ہوتا ہے اب ہمیں اس کی چاہت کی وجہ سے اپنے وجود میں تاثیر پیدا کرنی چاہیئے کیا ہو؟ راضی ہوتا ہو راضی رہو رضا یہ مقام میں میں نے آپ کو کل بیان کیا کہ جو زہر وراء پھر یقین پھر مقام رضا جو ہے یہ بہت بلندی ہے یہ آسان نہیں ہے کہ انسان زندگی میں ہر چیز پر راضی رہے کہیں نے کہیں پھٹ پڑتا ہے یہ کیا پھٹ پڑتا ہے بچے ہمیں کیا کرتے ہیں؟ مولانا صاحب اتنی محنت کی نمازیں پڑی تسبیہیں پڑی امتحان میں ملید چھنیہ ہے بھائی انس کے ساتھ ساتھ کتابیں بھی پڑھنی تھی محنر بھی تو کرنی تھی وظیفہ دے دیں اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے وظیفہ دے دیں اچھی شادی ہو جائے بھائی اپنے کردار اچھا بناو لوگ تمہیں اپنی بیٹی دیتے ہوئے فخر محسوس کریں بیٹیوں کی تربیت ایسے کرو کہ لوگ پسند کریں کہ یہ بیٹی ان کی نسل کی ماں بنے خوب یہ کون کرے گا خوب یہ ظاہر ہے اب آپ کریں گے معاشرہ اس طرح بڑھے گا تو وہی پھر کچھ ہوگا عزیزان مہتم رحمت اللہی تب ہی آئے گی مہم نے یاس جب تشریف لائے ہمیں وہ دین سو تیرہ میں پائے وہ دل میں یاد